وہ میں نے جس چیز کے پر فیصلہ کیا ہے کہ نیب چیئرمن کے اوپر میں پندرہ عرب روپے کا آج ہرجانہ اس کے پر ڈال رہا ہوں اپنے وکیل کے ذریعے میں نے اس کو لیگل نوٹس پجھوایا ہے اور میں آپ کو صرف موٹی موٹی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کیوں کیا ہے اس آدمی نے سب کچھ بدنیتی پر کیا اس نے میرے فنڈمنٹل رائٹس میرے جو بنیادی حقوق جو میرا آئین دیتا ہے اس کی خلاف فرضی کی اس نے نیب کے قانون توڑے مجھے پکڑنے میں اور اس صرف ہرجانہ نہیں کر رہا میں اس کو کمپلینٹ کروں گا سپریم جوڈیشنل کانسل میں اس کا میں صرف آپ کو موڈی موڈی چیزیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے یہ سارا نیب چیئرمنٹ کے آرڈرز کے اوپر ہوا اب یہ دیکھیں سیکشن ٹوینٹی فور جب آپ ارسٹ وارنٹ کرتے ہیں نیب میں تو یہ چار چیزیں ہونی چاہیے ہیں آپ کو ارسٹ کرنے سے پہلے کیا یہ چار وجوہات ہونی چاہیے ہیں جس کے وجہ سے وہ آپ کو ارسٹ کرتے ہیں نمبر ون کہ بار بار مجھے نوٹسز گئے ہیں اور میں اس کا جواب نہ دوں مجھے نوٹسز ہی نہیں کسی نے بھیجا تو میں جواب کیا دیتا تو پہلا غلط دوسرا کہ میں مفرور ہوں کہ میں بھاگا ہوں میں عدالت کے اندر بیٹھا ہوں میں مفرور کیسے ہوں میں تو ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی غلط تیسرا کہ میں ایوڈنس کو چینج کر رہا ہوں ایوڈنس ساری گورنمنٹ کے پاس پڑی تھی الکادر کی ساری ایوڈنس یا وہ ان سی اے والی وہ ساری ان کے کیبنٹ پہ پڑی تھی اور یا انہوں نے ساری الکادر کی ساری چیزیں مگوالی تھی وہ ان کے پاس پڑی تھی تو میں نے ٹیمپر کیسے کرنا تھا یعنی میں نے اس کو چینج کیسے کرنا تھا تبدیل کیسے کرنا تھا اور پھر بار بار ایک چیز کرتا جائے آدمی ریپیٹ کرتا جائے ایک جرم پھر اٹھاتے ہیں تو ان چاروں میں سے بتائیں کہ کون سی میں نے غلطی کی تھی جو مجھے انہوں نے ایک دہشتگرد کی طرح جس طرح مجھے انہوں نے اٹھایا ہے یہ چاروں ایک پوائنٹ بھی نہیں میٹ کر رہا تھا اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے مجھے اٹھایا میں اس لیے ہر جانا کر رہا ہوں کہ انہوں نے ساری دنیا میں خبر گئی کہ امران خان کو کرپشن کیس پر اٹھا لیا اب یہ یاد رکھیں کہ شوقت تھانم کے لیے اور نمل یونیورسٹی کے لیے میرے نام پہ میری کریڈبلیٹی پہ دس عرب روپیہ ہر سالہ کٹھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو کراچی کا ہسپتال بن رہا ہے وہ تیس عرب کا ہے یہ تیسرا ہسپتال ہے اور پھر نمل یونیورسٹی کی ایکسپینشن ہو رہی ہے اس کے لیے پیسہ کٹھا کر رہا ہوں تو ایک آدمی کی جب ساری دنیا میں آپ نے اس طرح غیر قانونی طور پر کیا تو ساری دنیا میں پیغام کیا گیا کہ امران خان کسی کرپشن میں ملوث ہے اور اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہے یہ عرب روپیہ کے جو میں ہر سال پیسے کٹھے کرتا ہوں اس لیے میں نے اس کو پر ہرجانہ کیا اور اس لیے میں صرف یہاں نہیں میں سپریم جوڈیشل کانسل میں اس کی کمپلینٹ کروں گا یہ بدنیتی کے اوپر ہوا یہ چھپا کے انہوں نے کیا یہ پہلے سے پلان تھا یہ انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے کیا ساری دنیا کے سامنے اور آرام سے بھی اٹھا لیتے پولیس آکے مجھے پگڑ کے لے جاتی بورن دکھاتی میرے پاس کونسی وہاں کوئی فوج تھی یا لوگ تھے